ایک بار کی بات ہے ایک بکھاری مہان راجہ کے محل کے باہر بھیک مانگنے گیا سیعیوگ سے راجہ محل سے باہر نکل رہا تھا بکھاری نے کہا مالک کیا میں کچھ مانگ سکتا ہوں تو راجہ نے کہا ہاں کیا مانگنا چاہتے ہو بکھاری نے کہا میری ایک سرط ہے جو میری سرط پوری کرے اس سے ہی میں اپنی مانگ کر سکتا ہوں نہیں تو میں کسی سے اپنی مانگ نہیں کر سکتا راجہ نے کہا بکھاری تو میں نے کئی دیکھے لیکن سرط منوانے والے تم پہلے بکھاری ہو راجہ بھی بڑا ہی اتسک ہوا اور کہا بتاؤ تمہاری سرط what is your bet بکھاری نے کہا میری سرط یہ ہے کہ آپ مجھے کچھ بھی دینا چاہے وہ میں لینے کو راجی ہوں لیکن میرا کٹورہ پورا بھرنا پڑے گا راجہ ہسنے لگا راجہ نے کہا بس اتنی سی بات اس چھوٹے سے کٹورے کو بھرنا ہے راجہ نے اپنے نوکر سے کہا اس کے کٹورے کو ہیرے جوہرات سے بھر دو بکھاری نے کہا ایک بار دوبارہ سوچ لو اور میری سرط یاد رکھو پھر میں سرط پوری کیے بنا یہاں سے نہیں ہٹوں گا راجہ ہسنے لگا اور کہا تھوڑا سبر کرو جیسے ہی اس نے کٹورے میں ہیرے جوہرات ڈالنے شروع کیے ہیرے گائب ہونے لگے لیکن کٹورہ کھالی ہی رہا نوکر لگاتار ہیرے جوہرات ڈالتا گیا لیکن کٹورہ کھالی کا کھالی ہی رہا راجہ بھی بہت جدی تھا وہ آج تک بڑے بڑے سمراتوں سے نہیں ہارا تھا اسی لئے بکھاری سے نہ ہار جاؤں اسی لئے وہ ہیرے جوہرات ڈالواتا گیا کچھ ہی گھنٹوں میں راجہ کا سارا کا سارا کھجانہ کھالی ہو گیا راجہ اس بکھاری کے پیروں پر گر گیا آخر کیا جادو ہے تمہارے اس کٹورے میں کہنے لگا راجہ کہ بتائیے آخر کیا جادو ہے آپ کے اس کٹورے میں مجھے سما کرو میں ہار گیا اور تمہیں میں پہچان نہ سکا مجھے یہ سرسوکار نہیں کرنی تھی کیا میں جان سکتا ہوں اس کٹورے میں کیا جادو ہے بکاری نے کہا اس میں کوئی جادو نہیں ہے اسے میں نے آدمی کی واسناؤں سے بنایا ہے اسے میں نے آدمی کے مند سے بنایا ہے اسے بنانے کے لئے میں نے انسانوں کے مند کا اپیوک کیا ہے یہ کٹورا آدمی کا مند ہے اس کٹورے میں کوئی خوبی نہیں ہے لیکن مند کی طرح اس کٹورے میں جتنا بھی ڈال دو یہ خالی کا خالی ہی رہے گا اوکے ڈیئر لیٹس گو ٹو دا مورل آف سٹوری یعنی کہ کہانی کی سیکھ دوستوں لوگوں کا مند سوچتا ہے یہ میں حاصل کر لیتا ہوں اتنے پیسے کما لیتا ہوں یہ پچاس چیزیں کر لیتا ہوں اس کے بعد میرا مند بھر جائے گا سانت ہو جائے گا لیکن یہ ہر کسی کی غلط فہمی ہے this is misunderstanding of everyone کیونکہ مند کبھی نہیں بھرتا بھگوان بدھ کی بات یاد رکھنا کہ کوئی بھی واسنہ ترپت ہونا نہیں جانتی مند کبھی بھرتا ہی نہیں لاکھ بھرو خالی کا خالی ہی رہ جاتا ہے آپ غلط کام بھی کرو گے اور سوچتے رہو گے کہ آج لاسٹ ہے کل سے بند لیکن آپ کا کل کبھی نہیں آیا you have never a tomorrow کیونکہ مند کبھی بھرتا ہی نہیں اگر آپ کسی چیز کو چھوڑنا یا اپنانا چاہتے ہو if you want to leave or accept anything so just you will have to do it یادی آپ کسی بھی چیز کو چھوڑنا یا اپنانا چاہتے ہو تو آپ کو ابھی اور اسی وقت سے چھوڑنا یا اپنانا ہوگا ورنہ آپ جیون بھر من کے جال میں الج کر برباد ہوتے چلے جاؤ گے عمر معنی نہیں رکھتی یہ مت سوچنا کہ آگے سب ٹھیک ہو جائے گا کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوگا کیونکہ من عمر کے ساتھ ساتھ اور سکتی سالی ہوتا چلا جائے گا اسی لیے اپنے آپ میں کنٹرول لاؤ ورنہ سو جنموں میں بھی آپ کے من کی پیاس نہیں بجھ پائے گی and if you want to have an extraordinary life یادی آپ کو extraordinary جیون چاہیے تو آپ کو یعنی کہ اپنے من کو کنٹرول اور بے تکیت چھاؤں کا تیاغ کرنا ہوگا اور سادارن بن کر رہنا ہے تو من کی ہر بات مانتے رہو دھیان رکھنا دوستو من کے اندر آپ جتنا الجھوگے جتنا من کی بات مانوگے اتنا ہی اس میں اُلج کر رہ جاؤگے آپ کو میری پوسٹ کیسی لگی گوڑ یا بیڈ کمنٹ کر کے جرور بتانا تاکہ مجھے بھی پتا چلے کہ آپ کے دل تک میں پہنچا پایا یا پھر میں نے آپ کا ٹائم ویسٹ کر دیا دوستو اگر آپ اس پرکار کا ویڈیو ڈیلی دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے چینل پر تو ابھی کبھی اسے سبسکرائب کر لیجئے پورا دیکھنے کے لیے آپ کا دھنیواد پورا دیکھنے کے لیے